اسلام علیکم اس بیماری نے اس وائرس نے پوری دنیا کے سائنس دانوں کا ڈاکٹرز کا ریسرچرز کا دماغ خراب کر دیا ہے کئی ڈاکٹرز اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہوئے تحقیق کرتے ہوئے اپنی جان کھو بیٹے ہیں لیکن کوئی اس کا حل نہیں نکل رہا کہ یہ بیماری کب جائے گی یہ بیماری ایکچولی ہے کیا کیسے پھیلتی ہے مختلف تیوریز آئی کہ ہاتھ ملانے سے پھیلتی ہے چھینکنے سے پھیلتی ہے رش ولی جگہ سے پھیلتی ہے ایک دوسری کے ساتھ مل ملاب سے پھیلتی ہے ایسی بہت ساری تیوریز آئی اور واقعیتاً اس کے کچھ ریزرٹس بھی آئے اور کچھ دوائیاں کچھ ویکسین بھی بن چکی ہیں پوری دنیا میں لگائی جاری ہے لوگوں کو اور اس کے بھی اچھے ریزرٹس آ رہے ہیں لیکن ویکسین لگانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس بیماری سے مکمل طور پر محفوظ رہ سکیں گے بہت سارے تجربات کیے جارہے ہیں بہت سارے ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں جو ترقی آفتہ ممالک ہے وہاں پر ہو رہے ہیں پاکستان میں کچھ نہیں ہے اور حال بتا کیونکہ پاکستان میں ابھی تک 80% عوام کو یہی پتا ہے کہ کرونا یہود و نصارہ کی سادش ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے لیکن جو ترقی آفتہ ممالک ہے وہ اس کے اوپر تجربے کر رہے ہیں ایک ایسا ہی تجربہ کرنے جا رہا ہے یوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بڑا عجیب و غریب قسم کا تجربہ ہے آپ کو یہ دیکھ کر یا یہ جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ ایک وہ ملک جو ہمیں کہتا ہے ہم جیسے کمزور ممالک کو کہتا ہے کہ بھائی آپ اپنے لوگ میں اجتماع کرنا رش کرنے والی جگہ جو ہے وہ بین کرے وہاں پر لوگ ڈان لگائے وہاں پر پابندی لگائے کیونکہ رش کی وجہ سے کرونا زیادہ پھیلتا ہے اور اس کی وجہ بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان کی اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے بڑی خوفناک بڑی خطرناک صورتحال ہے ابھی تک وہ سبل نہیں پا رہے جس سچویشن میں وہ فس چکے ہیں شاید ان کو چھ مہینے یا ایک سال لگ جائے اور اس وقت تک بہت بڑا انسانی نقصان ان کو ہوگا ہندوستان میں کچھ عرصہ پہلے وہاں پر ان کا ایک مذہبی تہوار جس کو کم میلہ یا کم کا میلہ کہا جاتا ہے وہ سیلیبریٹ کیا گیا اور اس میلے کے لیے ہر سال لاکھوں لوگ اکٹے ہوتے بلکہ کئی مرتبہ ایک کروڑ سے زیاد لوگ وہاں پر ایک جگہ پر اکٹے ہوئے لیکن اس سال 48 لاکھ لوگ اس کم کے میلے میں وہاں پر اکٹے ہوئے اور انہوں نے اپنے مذہبی تہوار کو بڑے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کیا لیکن جب یہ میلہ ہونے جا رہا تھا اس سے کچھ عرصہ پہلے جو ہیلتھ کے ایکسپرٹس ہیں جو صحت کے ماہرین ہیں انہوں نے ہندوستان کی حکومت کو کئی مرتبہ وان کیا کہ آپ جو یہ کرنے جا رہے ہیں اس کے نتائج انتہائی خطرناک ہوگئے لیکن مودی نے مذہبی جو وہاں پر جو جماتے ہیں جو ہندو انتہا پسند جماتے ہیں ان کے پریشر میں آ کر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ میلہ ہو کر رہے گا پھر یہ میلہ ہوا اور اس کے بعد جب لوگ اپنے گھروں کو گئے تو پانچ چھے دن بعد صورتحال ہمیں دیکھی کہ کیا صورتحال ہوئی ہسپٹلز میں بیٹ نہیں ہیں ایک بیٹ کے اوپر دو دو تین تین پیشنٹس لیٹھے ہوئے اور کئی ہسپتالوں میں تو باتروموں کے اندر مریض لیٹھ چکے ہیں فرش کے اوپر مریض لیٹے ہوئے ہسپتالوں کے باہر ہی بھی ایون سرینڈرز لگا کر یا کسی بھی طریقے سے مریضوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے ہسپتالوں کے باہر گیارہ بارہ بیس لاشے دیکھنا یہ عام سی بات بن چکی ہے پھر جو لوگ مر جاتے ہیں تو ہندو جو مذہب ہے وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنے عقیدے کے مطابق وہ لوگ اپنے مردے کو جلاتے ہیں تو شمشان گھاٹ میں جگہ کم پڑ گئی وہ ویڈیوز بھی وہ تصاویر بھی آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے کہ کتنی کوئی بدترین صورتحال ہو چکی ہے مودی کی ایک ناہلی کی وجہ سے لیکن یوکے جو ہے وہ ابھی بھی یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ رش کی وجہ سے کرونا پھیلتا ہے اس کے لیے انہوں نے ایک تجربہ کرنے کا ارادہ کیا ہے اور ابھی کچھ دنوں میں وہ کرنے والے ہیں وہ کیسے کہ ایک کنسرٹ کا وہ انقاط کر رہے ہیں وہ کنسرٹ کیا ہوگا ایکچولی کہ پانچ ہزار لوگوں کو وہاں پر اکٹے کیا جائے گا اور گانے شانے موزک ہوگا وہاں پر اچھا اس کنسرٹ کو سرکاری طور پر وہاں پر منقض کیا جا رہا ہے اس کی کسی قسم کی کوئی فیس نہیں ہوگی البتہ اس کنسرٹ میں شرکت کرنے کے لیے آپ کو چند ایسو پیس کو فالو کرنا پڑے گا اس میں پہلا تو یہ ہے کہ آپ کا کرونا کا ٹیسٹ ہے وہ منفی ہونا چاہیے ریپورٹ ہوگی اس کی بنیاد پر آپ کو ٹکٹ جاری کیا جائے گا اور اس کے بعد تین سے چار گھنٹے یہ کنسرٹ چلے گا اور جگہ کم ہوگی تاکہ پانچ ہزار لوگ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ بلکل ٹچ ہو کر رہے جب کنسرٹ ختم ہو جائے گا تو اس کے پانچ دن بعد آپ کو ٹیسٹ کروانا ہوگا اور اس ٹیسٹ کے بعد نتائج کو دیکھا جائے گا اوبزرف کیا جائے گا اور یہ پتہ لگایا جائے گا کہ بھائی واقعی رشت سے کرونا پھیلتا ہے یا نہیں پھیلتا اس میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ اس کنسرٹ میں شرکت کرنے جا رہے ہیں ان سے پہلے ایک سٹام پیپر لکھوایا جائے گا ایک بیان ویڈیو بیان تک ریکارڈ کروایا جائے گا کہ بھائی ہم اس کنسرٹ میں جو شرکت کر رہے ہیں یہ ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کل کو ہمیں کچھ ہوا تو نقصان کی ذمہ داری ہم حکومت پر نہیں ڈال سکتے البتہ اس کنسرٹ کے ٹکٹ کے ساتھ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اگر آپ اس کنسرٹ میں شرکت کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور آپ کرونا پوسٹیف ہو جاتے ہیں تو آپ کا حکومت جو ہے سرکاری طور پر علاج کروائے گی جو کہ فری ہوگا اور بہترین ہسپتال میں آپ کا علاج کیا جائے گا تو بہت ساری تھیوریز آئی ریشیا نے اس کے اوپر جو ریسرچ کی جو کہ بعد میں جالی اور دو نمبر ثابت ہوئی کہ جناب ایک کرونا کے پیشنٹ کا جو پوسٹ مارٹم کیا گیا اور پتا چلا کہ کرونا ایک وائرس نہیں بلکہ بیکٹیریا ہے پھر انہوں نے یہ بتایا کہ خون جمنے سے لوگوں کی ہلاکت ہوتی ہے نہ کہ پھیپڑے خراب ہوتے تو وہ جو ریپورٹ جو ریشن سائنٹس نے مبینہ طور پر تیار کی تھی حالانکہ وہ ان کی بھی نہیں تھی بس ایک کہانی گاڑی گئی تھی کسی پاکستانی کی جانب سے اس کہانی کو اس تھیوری کو بھی فلاپ قرار دیا گیا اب جو یہ ریش والی کہانی ہے جو کہ ہم مسلمانوں کے لئے انتہائی اہم ہے کیونکہ عید کا اجتماع ہونے لگا ہے اسی طرح تبلیغی جو مرکز ہوتے ہیں ان کا اجتماع ہوتا ہے دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں اور بہت سارے مذہبی جلوس جلسے ہوتے ہیں یوم علی کے حوالے سے اور ہر مکتبہ فکر کے بہت امپورٹنٹ کچھ اس طرح کے تہوار ہوتے ہیں جس میں ریش کا ہونا ہوتا ہی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں تو یہ صورتحال اب ہمیں دیکھنی ہوگی اس کا انتظار کرنا ہوگا کہ یوکے میں جو ریسرچ کی جاری ہے تو تجربہ کیا جارہا ہے پریکٹیکلی کیا جارہا ہے اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں یہ کنسٹ جب ہوگا اور اس کے بعد جو نتائج آئیں گے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات